سچ کی پرطال سچ کی ہی عدالت نے انہیں دو سال کی سزا سنائی تھی دس دن بعد وہ اپیل کرنے نکلے تو ان کے ساتھ پورا قافلہ نکلا بی جے پی نے اسے عدالت پر دباو بنانے کی راجلیتی بتایا لیکن کانگریس کا کہنا ہے کہ انہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کا ٹرائل چلا تھا اس میں کیوں نہیں کیا اب جب آپ کا کنوکشن ہو گیا تو آپ جو اپیلٹ کورٹ کو آپ ڈرانے کے لئے جوریشیری کو آپ دھمکانے کے لئے یہ جو ناٹک کر رہے ہیں ان کے لئے کورٹ ڈیموکرسی کچھ نہیں بچا ہے کانگریس کے لئے ایک پریوار ہی ان کے لئے سب کچھ ہے میں اپنے رہے تک ساتھ جا رہا ہوں اسے جو ریشن دباو کیا ہوگا ہوں کہہ رہے کہ آپ لوگ ہردنگ مچانے جا رہے ہیں سیدھا مجھے ایک سب دلونی یوز گیا اور آپ کا نام دے رہے ہیں آپ کو بیلوک جی کا نام اور پی اپکا غاندی کا نام دے رہے ہیں یہ ہردنگ مچانے کام تے پسیم بنگال اور بیہار میں ہو کر رہے ہیں اور ابھی تک کہ پردھان منتی جی گری منتری کے طرف سے اپیل نہیں آئے ہیں اور یہاں بھی نرائن پور میں دنگا کس نے کروایا ہم اردہ میں کون لوگ تھے اسے بتانے جر رہا تھے کیا ہم دور کی بات نہیں کرتے ان کی ٹرینی یہی ہے ویسے ان دس دنوں میں راہل گاندی کی راجنی تک اور قانونی ٹیم نے پوری رنیتی بنائی اور انہی دس دنوں میں راہل گاندی کو کئی جھٹکے بھی لگے اور سمرتھن بھی ملا 23 مارچ کو راہل گاندی کو مانہانی کے معاملے میں دو سال کی سزا سنائی گئی تھی اگلے دن سنسط کی ان کی صدسیتہ رد کر دی گئی اور اس کے بعد ان کا بنگلہ خالی کرنے کا نوٹس بھی آیا جبکہ اس بیچ یہ سوال اٹھتا رہا کہ راہل گاندی اب اپیل کرنے کے لیے کب جائیں گے عدالت میں بی جے پی بھی یہ سوال اٹھاتی رہی کہ راہل گاندی اپیل کیوں نہیں کر رہے ہیں آج انہوں نے اپیل کی اور انہیں نیامت زمانت مل گئی انہیں پیشی سے بھی چھوٹ ملی ہے جو کہ پرسنل پیشی ہوتی ہے انہیں چھوٹ مل گئی ہے لیکن ان کی سزا کے ماملے میں 13 اپریل کو اگلی سنوائی ہے آج راہل گاندی جی کی اپیل فائل ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 3 اپلیکیشنز فائل کی تھی جو بیل اپلیکیشن تھی ان کی کنوکشن کے سٹیک کے لیے اپلیکیشن تھی ان کی سنٹینسنگ کے سٹیک کے لیے اپلیکیشن تھی ان کی سنٹینسنگ آج سٹیک ہو گئی ہے ان کو بیل اپلیکیشن ہے وہ بھی گرانٹ ہو گئی ہے اور ان کو بیل مل گئی ہے اب جو ان کی کنوکشن کے سٹیک کے لیے جو اپلیکیشن ہے وہ تیرا تاریخ کو سنی جائے گی تو اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ سزا اور اس کو لے کر جو سیاست چل رہی ہے وہ کیا مول لینے جا رہی ہے کانگریس نے راہل کی سزا کے خلاف دیش بھر میں پردرشن کیا ہے وپکش کے کئی نیتاؤں نے راہل گاندی کو سمرتن دیا ہے یہاں تک کہ کانگریس سے کچھ الگ الگ رہنے والی ٹرنمول کانگریس بھی ان کے ساتھ آ گئی ہے اور دوہزار چوبیس کے پہلے وپکشی ایکتہ کی جو بات کہی جا رہی تھی اسے سب سے ٹھوس روپ انہی دنوں میں ملا ہے تو راہل کے لیے یہ جو وقت ہے اور یہ جو گھٹنائیں ہیں وہ چنوٹی بھی ہے اور افسر بھی اور سچ کی پرطال میں ہم نے پوچھا ہے کہ راہل کی سزا زمانت اور وپکش کی سیاست کیا راہل گاندھی اس چنوٹی کو افسر میں بدل پائیں گے آپ کے پاس تین وکلپ ہیں اس پر آپ کیا سوچتے ہیں کیا وہ بدل پائیں گے اس چنوٹی کو افسر میں ہاں نہیں یا کہنے ہی سکتے آپ اپنے جواب ہمیں بھیجیے اور آپ کی رائے کیا ہے جنتہ کیا سوچتی ہے بریک کے بعد سچ کا میٹر ہمارے ساتھ اس وقت اس چرچہ کے لیے موجود ہیں سوریندر راجپود پروکتہ کانگریس کے اور توہین سنہ پروکتہ پی جے پی آپ دھونوں کا دھنوات توہین سنہ میں آپ سے سوال شروع کرتی ہوں جو ہم نے سوال پوچھا ہے جنتہ سے بھی وہی آپ سے پہلے پوچھ رہی ہوں کیا راہل گاندھی اس چنوٹی کو آپ کو لگتا ہے کہ افسر بھی بدل پائیں گے یہ پوری بات اس کے پہلے چل رہی تھی کہ راہل گاندھی کو سزا ہو گئی ان کی صدر ستہ رد ہو گئی ان کے لئے سہانبوتی سمپتی ووٹ ہو جائے گا اب ابھی بھی سنوائی باقی ہے لیکن جو آج زمانت انہیں ملی آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وپکش کس طرح سے اکٹھا ہو رہا ہے اس کے اردگرد راہل گاندھی کانگریس کو وہاں وہاں سے سمرتن مل رہا ہے جہاں سے نہیں ملتا تھا تو کیا یہ موقع جو ہے سیاسی طور پر راہل گاندھی کے لئے کیسا ہے نگمہ جی آپ کا سوال ہے کیا راہل گاندھی چنوٹی کو افسر میں بدل پائیں گے یا نہیں لیکن اگر ان کا آپ اتحاس دیکھیں تو ان کی عادت ہے کہ وہ ہر افسر کو چنوٹی میں بدل گیا اور آج جو انہوں نے کیا ہے اس کے بعد تو یہ پرمانت ہو گیا کہ وہ نہائیت ہی قائر انسان ہے کیونکہ جس پرکار سے وہ ویرسیتوں کو مافی ویر بتا رہے تھے ہمیں تو یہ لگا تھا کہ وہ جیل جائیں گے دس دن کے بعد جب ان کو لگا کہ کوئی سپورٹ کہیں کنٹری میں دیش میں نہیں مل رہا ہے تو انتتہ جا کر جو انہوں نے کیا ہے وہ بہت قائرانہ کام تو کیا کیا ہے جو انہوں نے جو آپ کو اتنا لگا کہ ٹھیک نہیں تھا اگر یہی کرنا تھا تو یہ پہلے دن بھی کر سکتے تھے اور پھر جن کو مافی ویر بتا رہے ہیں آج جو ہے اگر وہی کام کر رہے ہیں پیٹیشن جو ہے پیٹیشن کو رہل گاندی مافی مانگتے تھے آج شاید ان کو پتا چلا ہوا پیٹیشن ایک لیگل ٹول ہے اور جو بھی ویکتی پورٹ دوارہ کنوک کیا جاتا ہے اس کو یہ پرکریہ سے گزرنا پڑتا ہے تو کم سے کم اگر ان کے لیے یہ ایک سیکھنے کا افسر بنا تو میرے خیال سے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات لیکن آگے جو ہے اگر دیکھیں ان کے اوپر چھے اس طرح کے مانحانی کے کیسز ہیں ایک تو ہے نہیں بڑ بولے پن کا ایک سیما ہوتا ہے لیکن میں نے دیکھا کہ کانگریس کے بھی جو بڑے بڑے نیتا ہوں وہاں پر آج اپسٹھت تھے وہ ان کو یہ بات سمجھانے کے بغیر کہ آپ یہ مافی مانگ لیجئے موڈی نام کے جو سرنیم ہے ان لاکھوں جو ویکتی ہے یہ بات انہوں نے صاف کر دیئے کہ وہ مافی نہیں مانگیں گے آپ یہ اس بات پر کیوں آڑنا ہے کہ مافی مانگیں دیکھئے اگر نیراو موڈی سے مافی مانگنی ہے تو ہم کتے نہیں مانگیں گے اگر بھارتی جنتہ پارٹی یہ چاہتی ہے کہ نیراو موڈی ان کے رات سنت ہیں رات نیتا ہیں تو ہماری نظر میں نیراو موڈی ایک بھگوڑے ہیں ایک اپرادی ہیں اور اگر للت موڈی کو وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا اپنا پتر پروش بنانا چاہتے تو بھارتی جنتہ پارٹی کا اپنا ایک نرڑے ہو سکتا ہے لیکن ہمارے لیے وہ آرتک بھگوڑا ہے اور پورے دیش کے باہر گیا ہوا ہے رہی بات کائر کی بات جو نگمہ جی آپ کے چینل میں جنرلی میں ایسے استعمال نہیں کرتا ہوں لیکن مجھے بتانا پڑے گا کہ جس طریقے سے راحل گاندھی جی کے اوپر بلو دا بیلٹ یہ تو ان حملہ کر رہے ہیں کیا ان کی حمد حیثیت یا حوصلہ ہے کہ جب ہائی کورٹ نے تڑی پار کہا تھا امیش شاہ جی کو تو یہ کیا معافی مانگنے یا کائر پنا کرنے یا کیا کرنے گئے تھے سپریم کورٹ میں یہ اپنے امیش شاہ سے جرہ پوچھ کر کے بتا دے خیر مددہ یہ نہیں ہے مددہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم سجا سے اسہمت ہیں ہماری اسہمت ہی ہمارا ادھیکار ہے ہم اپر کورٹ میں جا رہے ہیں ہم اپر کورٹ میں کیسے جاتے ہیں کب جاتے ہیں یہ ہمارا وشش ادھیکار ہے ہم اپنے نیتا کے ساتھ کون جاتا ہے کون نہیں جانتا ہے یہ ہمارا اپنا وشش ادھیکار ہے اور ہم سجا سے اسہمت ہے تب ہی اپر کورٹ میں جا رہے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے مطروں کے پیٹ میں درد ہو کے کس بات سے رہا ہے یہ سمجھ سے باہر رہی بات معافی مانگنے کی تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی گولامی کی پریپارٹی ہے اور یہ آجادی کے آندولت سے پہلے سے ہے اور آج تک کی چلی آ رہی ہے کانگریس کے بلڑ میں یہ بات نہیں ہے اس بات کو تو ہی سنا سمجھے ہم رازنیتک ودویش کا یہ فیصلہ مانتے ہیں اور اس رازنیتک ودویش کے فیصلے کے خلاف رازنیتک آندولن ہوگا ہم یہ بلکل مانتے ہیں کہ اڈانی کے خلاف چونکہ راہل گاندی جی بولے ہیں ان کو چپ کرانے کے لیے پرنیش موڈی جو کی پیشڑا بھی نہیں ہے اور جس کی کوئی مانہانی مانہانی ہوئی نریندر موڈی نریندر موڈی اس میں اگر اپلیکانٹ ہوتے تو ہم بلکل کہتے کہ ہاں صاحب آئیے بات کرتے نریندر موڈی جی کا نام دیا ہے یہاں پر یہ صرف چپ کرانے کی سازش تھی اور اب راہل گاندی یا کانگریس پارٹی اگر تہہ کرتی کہ انہیں اب جانا ہے تو آپ لوگ کو پریشانی کیا ہے یا وہ اپنے نیتاؤں کے ساتھ جائیں وہ تمام کانگریس کے نیتا جائیں تو اس میں کیا سمجھتا ہے جب کرنڈی جیجو کہتے ہیں کہ دباو بنانے کی بات ہے راہل گاندی کانگریس نیتا ہے ان کے ساتھ باقی لوگ بھی جائیں گے اس میں دباو بنانے کی بات کیا تھی دیکھیں میں نے بس قائر شب کا پریوک کیا تو قائر تھا کہاں دیکھی سہیتے نہیں میں ایک سیکنڈ بقتی بات تو پوری دلو سوریندر جی کو اتنا برا لگا لیکن پچھلے تین سالوں میں جس پرکار سے راہل گاندی نے بنا بات بار بار ساور کر کو قائر کا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اندرہ گاندی کی آتما کو کتنا ٹھیس پہنچا ہوگا پہلی بات تو یہ دوسرا دیکھیں یہ جو ایک نیایک معاملہ تھا یہ دوکتنٹر کا بشے تو کبھی تھا ہی نہیں نیایک جو نرنے ہوا تھا آج سے دس دن پہلے اس کے قارن جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ڈسکوالیفائی میں تھے تو پچھلے دس دن میں یہ لوگ ہلہ کرتے رہے کی ڈیموکریسی خطرے میں آج جو ہے اسی ڈیموکریسی کے پراؤدھان کے تحت آج یہ دوبارہ وہاں جا کر جو ادھکار ان کو دس دن پہلے استعمال کرنا چاہیئے تھا آج وہ کر رہے تھے سریندر راجپورٹ جس کو جواب دینے چاہتے ہیں کہ یہ تو ایک قانونی پرکریا تھی ڈیفرمیشن کا معاملہ تھا ان کو سزا ہوئی تو صدر ستہ بھنگ ہوئی آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ درنگی چھوڑ ایک رنگ ہو جا سراسر موم یا کرسنگ ہو جا میں آپ سے کو دھارن دے دیتا ہوں اتر پدیش اسیمبلی میں کھتولی ویدھان سبا کا ویدھائیت دو سال کی سجاہ اسے اس کا نام وکرم سینی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا نیتہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ویدھائیت میں یہی پر ابھی چھے مہینے پرانی بات آپ دیکھئے اس کو دو مہینے تب تو اسیمبلی سے ڈسکوالی فائی نہیں کیا گیا جب ہنگامہ جہن چودری ساہیت سارے ویپکش نے کیا تب اس کو ڈسکوالی فائی کرائے گیا اور اس کے بعد اس کے چناؤں لیکن پھر بھی ان کو بھلے نہ کیا گیا ہو لیکن سرین راجپوت یہ تو قانونن ہے نا کہ اگر ڈیفرمیشن کا کیس میں سزا ہوگی تو ڈسکوالی فائی ہوں گے خالی ڈیفرمیشن کے کیس میں نہیں کسی بھی کیس میں اگر دو سال سے جیاد ہے بلکل یہاں ڈیفرمیشن کا معاملہ تھا دو سال کی سزا ہوئی میں بتا تو رہا ہوں آپ سے میں یہی بھارکی جنسہ پارٹی کے آپ کو رولنگ بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی ہوا ڈسکوالی فائی اس کو دو مہینے بعد ڈسکوالی فائی ویدھان سبا نہیں کیا چونکہ بھارکی جنسہ پارٹی کا ساشن اس کو آج تک اس کا بنگلہ نہیں چھڑا گیا چھے مہینے سے اوپر ہو گئے دوسرے کے ساتھ کیا ہوا یہ راہل گانڈی کے ساتھ کیا ہوا کیا اس کی تلنا سے کوئی فائدہ ہے اب ایک میں آپ کے جو مل سوال ہے میں وہ پوچھ رہی ہوں کہ راہل گانڈی ایک دیکھ رہے ہیں ہم لوگ سرہندر راجپوت کی وپکش جو ہے وہ ایک طرح سے اکٹھا ہو رہا ہے اس کے آس پاس کیا کانگریس پارٹی یہ وپکش کو ایک جوٹ کرنے میں کامیاب ہوگی راہل گانڈی کو اگر سزا ہو جاتی تو کیا اس کا کیا مہینے آئے جو زبانت ملی ہے انہیں اس کو آپ پولٹیکلی کیسے دیکھتے ہیں کانگریس پارٹی کے لیے راجنیتک مہینے اس کے کیا ہیں یہ دیش کے لیے راجنیتک مہینوں کا تندرب ہے نغمہ طائبہ کہتے ہیں نا جلتے گھر کو دیکھنے والوں فوس کا چھپر آپ کا ہے آپ کے پیچھے تیج ہوا ہے اور مقدر آپ کا ہے اس کے قتل پہ میں بھی چھپ تھا اب میرا نمبر آیا اور میرے قتل پہ تم بھی چھپو اگلا نمبر آپ کا ہے یہاں پر اگر راہل گانڈی کے ساتھ میں پورے دیش میں یہ آواز نہیں اٹھائی گئی تو یہ جنتنتر جو ہے ڈکٹیٹر شپ میں کب میں کو بدل جائے گا اس بات کی آپ کوئی گارنٹی نہیں آج کی دیٹ میں توہین بھاچپا میں کل کی دیٹ میں یہ بھی پریشان ہو جائیں گے جوکہ لوگ سنتر کو بہومت کے ابھیمت سے بھارتی جنتہ پارٹی اور نریندر موڈی ختم کر رہے ہیں اور اس کے خلاب بھارتی جنتہ پارٹی کی بھی لوگ سنترک ساکتوں کو آواز اٹھانے کے آواز شکتہ ہے پورے وپکشتو آواز اٹھائے گا ہی جنتہ کے بیچ میں ہم لوگ جائیں گے رازدیتک لڑائی رازدیتک طریقے سے لڑیں گے لگل لڑائی لڑائی تو باقی ہے ابھی آگے سریندر راجپور یہ تو آج صرف ایک زمانت ملی ہے تیرے تاریخ کو ایک سنوائی ہو نی ہے سزا اور دوسرے ان کے خلاف کیسز اور بھی بہت جیسا یاد دلارہتے توہین سنا ڈیفرمیشن کے ماملے اس کا بھی میں آپ سے بتا دیتا اور ڈیفرمیشن توہین سنا پڑھے لکھے انسان ہے پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں جو موڈی سرنیم کے خلاف جو سو کارڈ بات کر رہے ہیں ہم نے تو سیر لوگوں کی بات کی تھی ایک جرم کی ہندوستان کے کانون میں ایک جگہ ہی سجا ہوتی ایک ہی جگہ پہ کیس چلتا ہے ہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں دباؤ بنا کر کہ کبھی کہیں سب منلہ دیتے ہیں سبھی کہیں سب منلہ دیتے ہیں بھاچپا یہ ہی تو ہم کہہ رہے گی راجنیتک دباؤ کا مطلہ ہے یہ راجنیتک روپ سے جس طریقے سے دباؤ ڈال رہے ہیں لوگوں کے اوپر اور سمیدھان کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں اس کا ہی اس کا ہی جب آپ دینے کے لئے تو بھارتی جگہ پہ آنے کی آوشکتہ ہے اور جنتہ کو بھی یہ بات اس میں بھی ذکر یہی تھا کہ راہول گاندی is a repeat offender تو اس کے مطلب میرے خیال سے تو آپ جو آپ کے پارٹی میں جو لوئر سے ان پر اب مجھے بہت بڑا شک ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ لیگل کیس جو راہول گاندی کو کمراہ کرتے رہے تاکہ ان کے پیسے بنتے رہے دوسری بات جو اہم بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کی وپکش کو اگر وکل دینا ہے دیش کو تو آپ کو چاہیے نیتا نیتی نیت لیکن آپ کے پاس کیون راہول گاندی کے ذریعے کہا کہ بطر کال میں ستھے جو ہے ان کے لئے ایک آستر ہے سوال نہیں کہہ رہی راہول گاندی نے ایک ٹپنی کی اس کو لے کر بھی آپ بار 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 جو ذکر کر رہے ہیں کہ مطر کال میں ستھے ہی ان کا آسرہ ہے اور دیکھیں مطر کال کیا ہے یہ مطر کال ہے لیکن یہ ہمارے مطر کون ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ہمارے مطر اسی کروڑ جنتا ہے جن کو پچھلے پچھلے تین سالوں میٹ آگئے تو اب بی جے پی کو اس سے کیا پریشانی ہے وہ دس دن بعد جائیں آبارہ دن بعد جائیں تو یہ بات سریندر راجپوت کہہ رہے تھے اس کا جواب نہیں دیا پر سریندر راجپوت آپ کچھ بول رہے ہیں اور اس کے ساتھ بھی ختم کروں گی میں چرچاب سچ بات یہ ہے کہ جو مطر کال کی بات ہے ہم تو بہت صاف کہتے ہیں ہم کہتے ہیں 20,000 کروڑ کی بھی بات بتا رہے کہ آپ جی پی سی بی سی بی سی سی بی نریندر موڈی جی کو سی پی ایجنسی نہیں بلا تکتی ہیں نریندر موڈی جی اگر سوال پوچھنے ہیں تو صرف جی پی سی جو آج ہوا جو زمانت ملی راہل گاندی کو لیکن آگے تیرہ تاریخ کو ان کی سزا پر سنوائی ہوگی کیا یہ ایک موقع ہے کانگریس کے لیے اور راہل گاندی کے لیے اور اس چنوٹی فہاج کا سوال راہل کی سزا زمانت اور بپکش کی سیاست کیا راہل گاندھی اس چنوٹی کو افسر میں بدل پائیں گے جس کی جواب میں ہمارے پاس تترہ ہزار سے زیادہ لوگوں کی رائے آئی ہے جن میں لگ بگ نبی فیصدی لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ اس چنوٹی کو موقع کا فائدہ اٹھا پائیں گے اس سے افسر میں بدل پائیں گے لیکن نو فیصدی کا ماننا ایسا نہیں ہوگا اور دو فیصدی لوگوں کی اس پر کوئی رائے نہیں ہے تو سچ کی پر تال میں آج کے لئے اتنا ہی نمسکار